ساسیگال جی کوچھ دین پہلنا دی گرل ہے گیا ہریانا دا مکھ منتر یہ دے منہور لال کھٹ رہے گیا انہا والو ایک بیان دیتا جاندہ کسان برو دی بیان سی جیسے گو تیسا دا ایک بیان دیتا سی جیسے دے اس بند وچے کافی جیڑا ہے گا برو د ہویا کافی انہا دے خلاف جیڑیا کاروائیاں ہوئیا کسان جیتے بندیاں والو روز جاہر کیتا گیا اس بندی جیڑا گرنام سے کسان جیتے بندی جو لیٹ رہ گیا مکابلہ کر دیا اور اس بندی جیڑا ہے گا ایک اہم جیڑی گل سامنے آئی کہ منہور لال کھٹر نے اپنا بیان باپس لیا آج جیڑی مین خور ہے گیا جیڑی بریکنگ نیوز ہے گی کہ منہور لال کھٹر نے اے بیان آج باپس لیا لیا منہور لال کھٹر آج منسا دیوی مندر بیج متھا ٹکڑا ہوں دیا پریس کون فینس درانونا نے کیا کہ میں نے اس مندر بیج آ کے احساس ہویا کہ یہ جو بیان سی گا گل سی گا اور میں اے بیان جیڑا اپنے جیڑی آتم سرکھیا واستے لوکانوں کیسی آتم سرکھیا واستے تو ہی لٹھے چکو اور میں نے آج احساس ہویا ماتا دے مندر آگے منہور لال کھٹر نے کہا کہ ماتا دے مندر آگے احساس ہویا کہ یہ ساڑی ماتا رہنی آپ جیڑی ہے گی سرکھیا کرو گی سانوں لٹھے چکن دی لوڑنی یہ جیڑا بیان دیتا سی میں انہوں باپس لینا ایتھے دستان جو ہے کہ پر اسے جو ستنا تو یہ بھی جانکاری ملی کے منہور لال کھٹر دے جیڑی ہے جلد چھٹی ہو سکتی ہے ہریانے نو نوہ مکہ منتری مل سکتا ہے منہور لال کھٹر دے جیڑے پڑکا ہو پاسنکار نے جیڑی ہے گی ایتنا نخلاب جیڑی کاروائی کیتی جا رہی ہے گی ہے پر اسے جو ستنا تو جیڑی جانکاری ملی ہے گی ہے ایتھے ایتھے ایوی گالیا جو منہور لال کھٹر نے پریس کانفرنس دران کہی کی جیڑا کیتھل دے بیچے اگر سمائی دا جیڑا پروگرام ہونا سی گا او سمندی جیڑے کسانہ بلو جیڑے برو جاہر کتا جا رہا ہے وہ انہوں نے کہا کی اس پروگرام میں جیڑا اپنا جان دا پروگرام کینسل کر دا اور میری جگہ انہوں نے کہا کی جیڑے ہے گیا حریانہ لوگ سبا دے جیڑے سپیکر ہے گیا 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 چند گپتہ جان گے انہوں نے گل کہی کی اس پروگرام دا کیتھل بکے کسان جیتے بندی بلو برو جیڑے کتا جا رہا ہے میں اس پروگرام دے جان دا اپنا پروگرام کینسل کر دا میری جگہ جیڑے ہے گیا گیا چند گپتہ جان گے ایتھے گل دستن جو کہا گیا کہ مطحہ ٹیکن سویرے منسا دیوی آئے ہے گیا اور انہوں نے اپنا جیڑا کسان برو دی بیان دیتا سی جیڑا پڑکا او پاشن دیتا سی جیسے کو تیسا انہوں نے باپس لیند دی گل کہی اس لیے جہاں میں اپنے اس بیان کو باپس لیتا ہوں میں ماں شکتی دائنی منسا دیوی شکتی ٹویٹ کو آردھان کہتا ہوں کہ سب کو سدودی دے اور خریانہ میں ایک شانتی پورن محول بنے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سرکار کے ناتے کسانوں کے حط میں لگاتار سوچتے رہتے ہیں اس بار ورشہ زیادہ ہوئی اس ورشہ کے کارن سے پسل کا خرابہ ہوا ہم نے سپیشل کے دعوری کے آرڈر دیئے اور جیسے ہی کے دعوری کی ریپورٹ تیار ہوتی ہے ہم ان سب کسانوں کو جن کو بیمان کمپنیاں کمپنسیشن نہیں دیں گی ابھی جیسے پرکورمنٹ کا بھی سیزن ہے اس میں بھی ورشہ کے کارنے سے کچھ کھٹھائیاں آئی ہیں ان کو بھی ہم لگاتار حل کر رہے ہیں ہم لوگ گریب پریوار چاہے وہ کسان ہو مزدور ہو دکاندار ہو کوئی بھی ہو ایسے گریب پریواروں کے لیے جو بکھے منتری انتوہدے پریوار اتھانی ہو جنا اس کا جو ایک ابھیان چال گیا ہے چھوٹے کسانوں کو اس کا بہت بڑا لاب ہونے والا ہے اتنے سارے ہمارے پاس کارکم جو ہم لاغو کر رہے ہیں ہمیں تو ان کو لاغو کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہی فرشت نہیں ہے سمیں نہیں ہے ہم ان باتوں کو لے کر کے کسی پرکار کی کوئی سماج میں ٹھکرار نہیں بڑھنا چاہتے تو اس ناتے سے میں نے یہ ساری بات کہی ہے اور ہاں کیتھل میں کارکم میں نے دیا ہے جس کا وہاں کے کسانوں نے کہا کہ مکہ منطر کا مروض کریں گے میرے بیان لینے کے واپس لینے کے بعد بھی میں ان کی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ ہمارے اگروال سماج کے اکارکم ہیں اس میں ہمارے سپیکر شریف گانچن جی گھپتہ یہ وہاں جائیں گے تو انہوں نے اس میں سمجھ دی ہے کہ اگر سماج کا ہی نویتہ آتا ہے تو پھر ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اس لیے اپنے سپیکر شریف گانچن جی گھپتہ کو حقیقت کیا ہے ہمیں اور سے ہوا جائیں گے اور ہاتھ کے اس کی کولیج کا حقیقت اس میں بھی اور جو آدمیں یوہ اگروال سبا کے دورا اترکت کیا گیا اس کو بھی اٹینڈک دیں گے اور میری اور سے بھی ان کو جا کے شکریف گانچن جائیں گے ہی بات ہوتا ہے